نمسکار سواغت ہے آپ کا بیہاری نیوز میں میرے تنسین بھارتی آج ہم بات کریں گے جمین سے جڑوے معاملوں کو لے کر ڈی سی ایل آر کوٹ کے بارے میں بیہار میں جمین سے جڑوے معاملوں میں سب سے زیادہ ہے پاریوارک بٹوارے کو لے کر بھومی عدیگرین کے ساتھ ہی جمین ناپی میں گڑوڑی جیسی کئی سمجھ سائیں سامنے آ رہی ہے ایسے میں اب بیہار سرکار لگاتار ان معاملوں میں کمی کو لے کر ایکشن میں ہے آپ کو بتا دیں کہ داخل خارج سے جڑے معاملوں کے نپڈارے میں ہو رہی دیری کو لے کر اجازت ایوان بھومی صدہر بیواغ نے اس کے لیے سمجھ سیما تیع کر دیا ہے اب اپیلی پرادھکار کے طور پر ڈی سی ایل آر کو ادھکتم تیس دنوں کے بھی تیرے بیوادوں کا نپڈارہ کرنا ہوگا بیہار بھومی داخل خارج ادھنیم دوہزاری گیارہ میں ڈی سی ایل آر کے لیے اس افدھی میں معاملوں میں نپڈارہ کرنے کی ضرورت ہوگی اس معاملے میں بیبھاگ کے اپر مکسچیب بیویق کمار سیح نے بتایا کہ سبھی جل آدھکاریوں کو پتر لکھ کر کہا گیا ہے کہ اس آدھیس کا توران تعمل کریں اپر مکسچیب دوارہ لکھے گئے اس پتر میں بیہار بھومی داخل خارج ادھنیم دوہزاری گیارہ کے بیبھین دھاراؤں کو سکتی سے لاغو کرنے کا اندردیش دیا گیا ہے ادھنیم کے انسوار نوٹیشن یعنی داخل خارج کے معاملے میں پہلی سنوائی انچلا دھیکاری کے ہاں ہوتی ہے انچلا دھیکاری کے نرنے سے کوئی پچھ اگر اسنتوشت ہے تو وہاں آدیس کی تاریخ کے تیس دنوں کے بھیتر ڈی سی ایل آر کے کوٹ میں اپیل کر سکتا ہے ڈی سی ایل آر تیس دنوں کے بھیتر اپنا فیشلہ دیں گے اگر ان کے فیشلے پر اعتراج ہے تو یہاں معاملہ پھنہ رچھن کے لیے سمہارتہ یا پھر اپر سمہارتہ کے پاس جائے گا یہاں سے آبیدن کے نبڈارے کے لیے بھی ادھیکتم تیس دنوں کا سمیں نردھارت کیا گیا ہے اپر مقصہ چیم نے یہ بھی مانا ہے کہ انچل ادھیکاری کے آدیس کے بیرودھ ڈی سی ایل آر کے اسطر پر دائر اپیل باد کا نسبہ دن نردھارت سمیں پر نہیں کیا جا رہا ہے کسی کسی معاملے میں تو ادھیک دیری ہو رہی ہے پھر بینا جائج کارن بتائے اسطھگن آدیس کر دیا جا رہا ہے سنوائی کی کئی تاریخ دے دی جاتی ہے اپر مقصہ چیم نے جاری پتر میں مانے تو دی سی ایل آر کسی معاملے میں اسطھگن آدیس دیتے ہیں تو تاریخ بڑھاتے ہیں تو ایسا کرنے کے لیے انہیں یکتی سنگت کارن بتانا ہوگا اوہے آدیس میں اس کارن کا بھی جکر کریں گے کہ کسی بھی حالت میں سنوائی کے لیے دو سے ادھیک تاریخ نہیں دی جا سکتی ہے جل آدھیکاری نے کہا کہ ہر مہینے ممیٹیسن معاملے کے سمکشہ کریں اس کی جانکاری راجس ایم بھومی صدھار بیبھاگ کے مکشالے کو بھی دینا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں جمین سے جڑے ماملے سب سے زیادہ ہیں اور جمین سے جڑے ماملوں کو لے کر اپرادھیک ماملے بھی بہت ہیں ایسے میں ادھیکاریوں دوارہ لچر بے بستہ کے کارن جمین سے جڑے ماملوں کا صحیح طریقہ سی نپٹارہ نہیں ہو پا رہا ہے ایسے میں سنوائر کو جنتہ دربار میں سری ام نیتیس کمار نے پھریاد سنتے ہوئے چیپ سیکریٹر کو بلائیا اور کہا کہ آپ دیہی دیکھ لیجئے پچھلے ایک گھنٹے سے ہم بیٹھے ہیں اور جمین سے جڑا ہوا ماملہ ہو یا پھر آپسی بٹوارہ کا ماملہ ہو یا پھر داخل خارج کرنے میں ادھیکاری لوگوں سے پیسہ مانگ رہے ہو کتنے ماملے سامنے آ گئے ہیں ایسے میں سی ام نیتیس کمار نے ساپ ساپ کہا کہ آپ اس ماملے کو جلدی سے دیکھئے اس کے بعد ادھیکاری ایکسن میں ہیں اور جمین سے جڑے ماملے کو نصفادن کرنے کے لئے اپر مک سچیب نے جلدی کاریوں کو پتر لکھائے جس میں ڈی سی ایل آر کوٹ میں تیجی سے کاریوں کے نصفادن کی بات کہی گئی ہے تو یہ تھا ڈی سی ایل آر کوٹ کو لے کر جلکاری جمین سے جلوے ماملوں کو لے کر جنوکاری خاص کر کے داخل خارج کو لے کر جانکاری جس میں ڈی سی ایل آر کوٹ کو تیس دنوں کے اندر کاری جس کا نصفادن کرنے کی بات کہی گئی ہے اگر وہاں کاری جس کا نصفادن نہیں ہوتا ہے تو اس میں ڈی سی ایل آر کوٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس میں کارن بھی بتائیں گے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو بیہار اور بیہار سے جڑوی اور بی ایسنگ خبروں کے لئے بنے رہیں بیہاری نیوچ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنے بات